بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور اور آج جانیں گے حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد جب ان کا بیٹا یزید خلیفہ ہوتا ہے جس کے دور میں اسلامی اتحاس کا افسوسناک حادثہ پیش آتا ہے یعنی کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کے ساتھ ہی جانیں گے حضرت عبداللہ بن زبیر کا دور جو کی مشبور صحابی حضرت زبیر اور اسمہ بنت ابو بکر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر نے مدینہ میں یزید سے پہلے اور اس کے مرنے کے بعد شام یعنی سیریا کو چھوڑ کر باقی اسلامی دنیا پر تقریباً سات سال حکومت کی تو چلیے جانتے ہیں بنو امیہ کا یہ دور سن چھے سو اسی عیسوی سے سن چھے سو چوراسی عیسوی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد سن چھے سو اسی عیسوی میں جب یزید خلیفہ ہوا تو بہت سے لوگوں نے مخالفت کی ان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے دراصل عراق میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کا سات دینے کا وعدہ کیا تھا اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت بھی دی تھی اس موقع پر کچھ صحابہ نے آپ کو وہاں جانے سے روکنے کی کوشش کی انہوں نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ اپنے آدمی کو کوفہ بھیج کر کوفہ کے لوگوں کو اپنی خلافت کی دعوت دیجئے حضرت حسین نے ان کے مشوروں کو نظرانداز کرتے ہوئے کوفہ وانوں کی دعوت پر اپنے خاندان کے بہتر آدمیوں کو لے کر مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے یزید کا نیوکت ہوا گورنر عبیداللہ بن زیاد کوفہ پہنچ جاتا ہے کوفہ کے لوگ اس سے ڈر کر نہ صرف حضرت حسین سے کیے ہوئے وعدوں سے پھر گئے بلکہ حضرت حسین کے بھیجے ہوئے پرتی ندھی اور بھائی مسلم بن عقیل جو کہ امام حسین سے پہلے ہی کوفہ پہنچ چکے تھے ابن زیاد کے سپرد کر دیا اور آخر کار ان کو قتل کروا دیا کوفہ والوں کی اس بے وفائی کا پتہ چلنے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپس مکہ لوٹ جانا چاہا لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں کے اسرار کرنے پر آپ نے سفر جاری رکھا ابن زیاد کے چار ہزار آدمیوں نے کربلا نامی جگہ پر اس قبیلے کا گھیراو کر لیا اور انہوں نے حضرت حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر زور ڈالا جس کے جواب میں حضرت حسین نے تیم باتیں رکھی یا تو ہمیں یزید کے پاس جانے دو یا پھر سرحد کی طرف جانے دو تاکہ اسلام مخالفوں سے جہاد کر سکیں یا پھر واپس مدینہ جانے دو ابن زیاد نے کوئی شرط منظور نہیں کی اور یزید کی بیعت پر زور ڈالا لیکن حضرت حسین نے زبردستی کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا نتیجتاً جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تمام مردوں سمیت شہید کر دیا گیا باقی بچے کچھ لوگ جن میں عورتیں اور بچے تھے انہیں یزید کے پاس روانہ کر دیا مردوں میں صرف ان کے بیٹے زین العابدین بچے تھے کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے اس جنگ کا حصہ نہیں بن سکے کربلا کا یہ واقعہ اسلامی اتحاظ کا بڑا افسوسناک حادثہ ہے کربلا کے اس واقعے کے بعد مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ کر مشہور صحابی حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس کے بعد یزید نے مدینہ کی طرف اپنی فوجیں بھیج دیں جس نے وہاں لوٹ مار قتل عام کر کے مدینہ کو فتح کر لیا یہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی اس کی فوج نے مکہ کی طرف کوچ کیا جہاں عبداللہ بن زبیر موجود تھے اسی دوران یزید کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے آدمی واپس دمشق چلے جاتے ہیں یزید کی یہ حکومت تقریباً چار سال رہی اور اس دور میں مسلمانوں کو کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی بلکہ اندرونی جھگڑوں اور بیرونی اقوام کی طرف سے غفلت کا زمانہ شروع ہو گیا یزید کی موت کے بعد اس کے بیٹے معاویہ بن یزید نے حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کوئی خلیفہ نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی دنیا میں بکھراو آنے لگا مسلمانوں کی نظریں عبداللہ بن زبیر پر پڑیں اور انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس طرح مصر، شام، عراق بلکہ پوری اسلامی خلافت آپ کے ہاتھ میں آ گئی لیکن شام میں ایک جگہ پر عبداللہ بن زبیر کے سمرتکوں اور بنی امیہ کے سمرتکوں کے بیچ ایک گھماسان جنگ چھڑ گئی جس میں بنی امیہ کے لوگ سفل ہو گئے اور شام یعنی سیریہ سے عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کر دی گئی باقی اسلامی دنیا پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی تقریباً سات سال حکومت قائم رہی اب دھیرے دھیرے بنی امیہ کے سمرتک زور پکڑتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے امیہ خاندان کے ایک شخص مروان بن حکم کو سن 684 عیسوی میں اپنا خلیفہ بنا لیا دراصل مروان بن حکم حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا سیکرٹری ہوا کرتا تھا لیکن جب عبداللہ بن زبیر کی مدینہ میں حکومت قائم ہوئی تو یہ شخص مدینہ چھوڑ کر شام آ گیا تھا بنو امیہ کے دور میں یزید کے بعد جو بھی خلیفہ ہوئے وہ سب اسی کے نسل سے ہیں مروان بن حکم نے صرف نو مہینے کی خلافت کی جس کے بعد سن 685 عیسوی میں اس کی موت ہو جاتی ہے مروان بن حکم کی موت کے بعد اس کا لڑکا عبد الملک بن مروان گدی پر بیٹھتا ہے آگے جانیں گے عبد الملک بن مروان کا زمانہ اور اس کے زمانے کے دو عظیم سپہ سالار محلب بن سفرہ اور موسیٰ بن نصیر بنو امیہ کا یہ دور 685 عیسوی سے 705 عیسوی تک دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں